اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ فِي مُحْلَةٍ مِّنَ اللَّهِ يَهْوِ مَعَالْغَافِلِينَ يَقْدُو مَعَالْمُزْنِبِينَ بِلَا سَبِيلِ قَاسِدٍ وَلَا اِمَامٍ قَائِدٍ حَتَّى اِذَا قَشَفَ لَهُمْ عَنْجَزَاءِ مَاسِيَتِهِمْ وَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ جَلَابِي بِغَفْلَتِهِمْ صلوات پڑھے محمد الرعالی محمد صلی علی محمد وعج نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر 153 ہے 153 اس میں پہلے اس سے میں علی علیہ السلام گمراہوں کی یا گمراہ شخص کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ گمراہ کون ہیں گافلوں اور گمراہوں کی صفات کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ وَهُوَ فِي مَحْلَتِمْ مِنَ اللَّهِ گمراہ شخص خدا کی طرف سے محلت میں ہے گافل شخص خدا کی طرف سے محلت میں ہے یحوی مَالْغَافِلِينَ گمراہ یا مخالف ہاں جی ایک ہی چیز گمراہ مخالف خدا کی اطاعت کا مخالف وہ گفلت میں پڑی ہوئی جماعت کے ساتھ تباہیوں میں گرا ہوا ہے خواہشات نفسانی میں پڑا ہوا ہے یحوی مَالْغَافِلِينَ یَغْدُو مَالْمُزْنِبِينَ اس کے زندگی کے ایام گناہگاروں کے ساتھ گزر رہے ہیں گزریں گے بلا سبیلِ قاسدٍ نہ ہی اس کے پاس راستہ ہے نہ ہی اس کے پاس امام ہے یہ زندگی ہاں جی اس زندگی بلا سبیلِ قاسدٍ نہ راہِ حق ہے نہ ہی امامِ قائد ہے پس یہ گمراہ ہے آخر کار حَتَّى اِذَا قَشَفَ لَهُمْ مِنْ جَزَاءِ مَاسِيَتِهِمْ یہاں تک کہ جب اللہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ان کے سامنے لائے گا آشکار کر دے گا اور گفلت کے پردوں کو ہٹا دے گا وَسْتَقْرَجَهُمْ مِنْ جَلَابِ بِ گَفْلَتِهِمْ جلابی بھی نہیں پردے گفلت کے پردے ان سے ہٹا دے گا تو اس وقت یعنی آخرت میں جس کی طرف دنیا میں وہ رخ کیے ہوئے تھے پیٹ فیر لیں لیکن وہ پیٹ فیرنا ان کو فائدہ نہیں دے گا وَسْتَقْبَلُوا مُدْبِرًا وَسْتَبْدَرُوا مُقْبِلًا بس یہ پیٹ فیر لیں گے فَلَمْ يَنْتَفِئُوا بِمَا عَذْرَكُوا مِنْ تَلِبَتِهِمْ بس یہ انہیں فائدہ نہیں دے گی جو انہوں نے سمجھ لیا موت کے وقت انسان موت کے بعد انسان جو حقائق کو سمجھ لیتا ہے وہ اسے فائدہ نہیں دیتے وَلَا بِمَا قَزَو مِنْ وَتَرِهِمْ اور نہ ہی ٹھیک انہوں نے دنیا میں اپنے مطلوبہ سامان کو پا کر خواہشات کو پورا کر کے کچھ بھی حقیقی فائدہ حاصل نہیں کیا اور اپنی حقیقی حاجتوں کو پورا نہیں کیا وَلَا بِمَا قَزَو اور نہ ہی حقیقی حاجتوں کو پورا کیا اِنِّي اَحَذِّرُكُمْ وَنَفْسِي وَحَاذِهِ الْمَنزِلَةِ میں تمہیں بھی خبردار کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی خبردار کرتا ہوں اس منزل سے یحوی علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا یحوی معالغافلین یحوی سے مراد کیا ہے یحوی ہوا سے ہے ہوا ہوا یعنی بلندی سے گرنا بلندی سے گرنا باطل کی طرف مائل ہونا انسان بلندی سے گرے ایک دفعہ خدا بند عالم نے بلندی سے اسے نیچے بھیجا کہ لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے کہ نیچے ہم نے اسے بھیجا ہے اور یہ نیچے آیا ہے تاکہ خود بلند ہو نیچے اس لیے آیا ہے کہ خود بلند ہو بس یہ حبتہ جو خدا بند عالم نے لفظ استعمال کیا حبتہ علی العرض انسان نیچے کی جانب آیا یہ نیچے کی جانب آیا تاکہ خود بلند ہو اب جی جس طرح کہتے ہیں کہ زمین میں جازبیت ہے زمین اپنی طرف کھینجتی ہے اسی طرح مادے میں بھی جازبیت ہے اور مانویت میں بھی جازبیت انسان اگر مادہ پرس ہو جائے خواہشات نفسانی کا پیروکار ہو جائے تو مادہ اسے کھینجتا ہے اپنی طرف اور اگر انسان مانویت پسند ہو جائے مانویت پرس ہو جائے تو انسان کو آسمان یا بلندی اسے اسے اپنی طرف کھینجتی ہے بس یہ جھکتا کہاں ہے مائل کہاں ہوتا ہے اوپر کی طرف جاتا ہے یا نیچے کی طرف گرتا ہے ٹھیک کہ قرآن کریم نے سورہ آراف کی آیت نمبر 176 نے کہا اگر ہم چاہتے تو ہم اسے بلند کرتے ہم اسے بلند کرتے لیکن وہ خود جھکا ہے زمین کی جانب وہ خود جھکا ہے زمین کی جانب وہ خود پستی کی جانب آیا ہے یہاں زمین بھی مانا ہے پستی وہ خود پستی کی جانب آیا ہے کیونکہ زمین رفع کے مقابلے میں آ رہی ہے آسمان کے مقابلے میں نہیں آ رہی ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْعَرْضِ کیوں وہ پستی کی جانب جھکا وَتَّبَا حَوَا ہو کیونکہ اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اس نے پستی کی پیروی کی ہوا یعنی بلندی سے نیچے گرنے کی پیروی کی بلندی سے نیچے گرنے کی پیروی کی فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْقَلْبِ ایسے شخص کی مثال جو بلندی سے پستی کی جانب جھکے اور خواہشات کی پیروی کرے اس کی مثال کتے جیسی قرآن کریم نے کہا فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْقَلْبِ ایسا شخص نہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے نہ اپنی شکار کرتے وقت جس طرح وہ جانور تربیت یافتہ جانور حدود کا خیال لگتا ہے وہ مرانی یعنی بے تربیت نہ کہ وہ شکاری کتہ جو تربیت یافتہ ہے اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ شکار کر کے مزے والی چیز کیا ہے کہ شکار کر کے اس شکار کو مالک کے حوالے کر دے اس کی بات نہیں ہو رہی یہ اس کتے کی بات ہو رہی ہے جو تربیت یافتہ نہیں ہے تربیت یافتہ نہیں ہے کیونکہ یہ جھکا ہے کس کی جانب بلندی سے کہاں آیا ہے بلندی سے کہاں گرا ہے پستی کی جانب پس علی علیہ السلام فرماتے ہیں گافل شخص گمراہ شخص یحوی معل غافلین گافلوں کے ساتھ پستی میں گرا ہوا ہے یا گدو یعنی کل اس کا اس کا آئندہ اس کا آئندہ بھی گناہ کے ساتھ ہوگا بیداری کے بغیر ہوگا بلا سبیل قاسد جس کا مبدع بھی ٹھیک نہیں ماد بھی ٹھیک نہیں یعنی انجام بھی ٹھیک نہیں آگاز بھی ٹھیک نہیں تو راستہ اس کا کیسے ٹھیک ہو سکتا پھر راستہ بلا سبیل قاسد راستہ بھی اس کا صحیح نہیں بغیر صحیح راستے کے ہے بغیر کسی امام کے بغیر کسی امام کے ہے امام کے بغیر اس کی زندگی گزر رہی ہے ٹھیک پس شیطانی جماعت کے دھوکے کیا ہیں یہ شخص کس کے ساتھ ہے مال غافلین غافلوں کے ساتھ ہے مزنبین کے ساتھ ہے مراد شیطانی جماعت شیطانی جماعت کے دھوکے یہ ہیں پہلا کبھی شیطان انسان کو گناہ کے ذریعے خدا سے دور کرتا ہے گناہ کے ذریعے انسان خداوند عالم سے دور ہوتا ہے پہلا دوسرا کبھی انسان کو شیطان مقروح کے ذریعے خدا سے دور کرتا ہے راہ راست سے روکتا ہے مقروح اگر مقروحات بڑھ جائیں ہمارے تو یہ مقروحات جو بڑھ جاتے ہیں یہ ہاں یہ ذہن میں رکھئے گا مقروح کو جو استعمال کرنے کا کہا گیا ہے یہ کبھی کبار ہے نہ کہ ہر وقت نہ کہ ہر وقت بس یہ مقروح کے ذریعے ہم راہ راست سے نہ رکیں راہ راست سے نہ رکیں زیادہ کلام کرنا زیادہ بات کرنا یہ کیا ہے مقروح ہے اور یہ مقروح بساوقات کہاں تک لے جائے گا حرام تک لے جائے گا کسی کا مزاک اڑھائے گا کسی کی گیبت کرے گا ٹھیک بس کبھی مقروح کے ذریعے انسان راہ راست سے رکھتا ہے اور شیطان اسے راہ راست سے روکتا ہے دو تیسری کبھی مستحب عمل کے ذریعے انسان واجبات سے گافل ہو جاتا ہے مستحب عمل کے ذریعے انسان واجبات سے گافل ہو یہ شیطان مستحب عمل کے ذریعے انسان کو واجبات سے روکتا ہے تیسرا چوتھا کبھی انسان واجب عمل کے ذریعے کبھی شیطان کرتا ہے واجب عمل کے ذریعے واجب تر عامال سے روکتا ہے واجب تر عامال سے روکتا ہے نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے انسان کو راہِ راز سے روکتا ہے خدا سے روکتا ہے اور امام حق سے روکتا ہے گفلت میں گرفتار کرتا ہے بس گفلت تاریخی کلاتی تاریخی کلاتی ہے پھر انسان راہِ راز کو گم کرتا ہے امام حق سے جدہ کرتا ہے دو آمل ہیں دو سبب ہیں جو باعث ہیں کہ انسان کیا ہے انسان خداوند عالم سے دور ہو جائے خداوند عالم سے دور ہو جائے عابد نہ ہو موہد نہ ہو دو عامل ہیں دو سبب ہیں ایک حوث جسے حلی علیہ السلام نے اشارہ کیا یا ہوی ہوا درونی عامل اسے کہتے ہیں داخلی عامل داخلی سبب یہ حوث ہے داخلی شیطان حوث ہے ہوا اور حوث ہے اور عامل بیرونی خارجی یہ شیطان عامل درونی جو حوث ہے سب سے بڑا دشمن ہے انسان سب سے بڑا دشمن ہے انسان کو عبادت سے روکے گا تمام کمالات کو حاصل کرنے کے لئے روکے گا یہ جو داخلی ہے ہوا اور حوث یہ خطرناک ترین ہے اگر انسان اس میں گرفتہ نہ ہو تو باہر والے شیطان میں گرفتہ نہیں ہوتا باہر جو آپ کہتے ہیں کہ جس نے خدا کی نافرمانی کی خدا نے حکم دیا کہ آدم کی عظمت کو قبول کرو کرامت کو قبول کرو شرف کو قبول کرو اس نے انکار کر دیا یہ باہر والا شیطان باہر والا شیطان تب تک انسان پہ حملہ آور نہیں ہوتا جب تک انسان کا اندر اندر وسوسے پیدا نہ ہو خواہشات نفسانی پس مرنے کے وقت انسان کے پاس افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا پس حوث کا پیروکار ہے کیا جو آج کل ہے وہ یہ ہے میں جو چاہوں کروں میرا دل کر رہا ہے یہ حوث کی پیروی جہاں بھی آپ کہیں کہ یہ حق بات ہے اور سامنے جواب یہ آئے میں جو چاہوں میرا دل کر رہا ہے آپ مجبور نہیں کر سکتے یہ کیا ہے ہوا اور ہوس ہوا اور ہوس ہے ٹھیک اب ایک چیز جس سے حل کرنا ضروری ہے کہ بھئی ہم نے یہاں اس مادی دنیا میں گناہ کیا اور سزا ہمیں وہاں ہمیشکی کے لئے ملے گی یہ کیوں یہ کونسا انصاف ہے کہ خواہشات نفسانی کے پیروکار ہم یہاں تھوڑی دیر کے لئے بنے اور سزا وہاں ہمیشہ کے لئے ملے اس کی وجہ امام جعفر صادق علیہ السلام بتاتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم امام فرماتے ہیں اِنَّمَا خَلَدَ اَحَلُ النَّارِ فِي النَّارِ اَحْلِ دوزَق ہمیشہ دوزَق میں اس لئے رہیں گے کیونکہ ان کی نیت یہ تھی کہ دنیا اگر ہمیشہ رہے اور اہلِ جنت ہمیشہ جنت میں اس لئے رہیں گے کیونکہ ان کی نیت یہ تھی کہ دنیا ہمیشہ کی والی جگہ نہیں اگر دنیا ہمیشہ رہتی باقی رہتی تو ہمیشہ ہم خدا کی اطاعت کرتے فَبِنِّيَّات پس نیتوں کے ذریعے انسان جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور جنت میں ہمیشہ رہے گا یہ ڈیپینڈ ہے نیت انسان نیت دیشی رہ ہاں جی اس کے بعد قرآن کریم سورہ اسرہ کی آیت نمبر 84 پڑی کُلُّ اِنَّا عَمَلُ عَلَا شَاکْلَتِي ہر کوئی اپنی نیت کی بنا پہ عمل انجام دیتا ہے جو انسان کی نیت ہے اس بنا پہ وہ عمل انجام دے گا پس پہلا حصہ گمراہوں کی صفات کے حوالے سے کہ گمراہ ہے کون شخص گمراہ وہ ہے جو گفلت کے پردوں میں نکلے گا کب جب موت کا وقت آ جائے یہ گمراہ ہے گمراہ ہے حقیقی ہے کہ گفلت سے نکلے گا کب گفلت سے نکلنے کا وقت ہے موت افسوس ایسی بیداری پہ یہ بیداری نہیں یہ بیداری باعث بنے گی عذاب ٹھیک دوسرا حصہ اس خطبے کا دوسرا حصہ فَلْيَنْتَفِ عِمْرَعُنْ بِنَفْسِهِ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس سے فائدہ اٹھائے انسان اپنی قیمت صحیح لگائے انسان اپنی قیمت صحیح لگائے فَلْيَنْتَفِ عَمْرُنْ بِنَفْسِهِ بس نفع حاصل کرنا چاہیے انسان کو اپنے نفس سے اپنا نفس شیطان داخلی نہ بنائے اپنا نفس مومن بنائے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ میرا نفس سرکش بن سکتا تھا لیکن میں نے اسے متی بنایا خدا بندِ عالم بس اس نفس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے ہم نے اپنی قیمت لگانی ہے اپنی زندگی کی قیمت لگانی ہے ہماری زندگی کی قیمت تب ہے جب ہم اپنے نفس سے فائدہ اٹھائیں وہ جو عاملے درونی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اس کے بعد نفس جب فائدہ دے انسان کو انسان بنتا ہے بابصیرت نفس سے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کل آنے کیا والا ہے کل وہ اکیلا ہوگا کل اس کا امام اس کے عامال ہوں گے عامال کے سہارے پہ ہوگا عامال صحیح انجام دیئے تو وہ جائے گا برزق کی بلندیوں میں اور قیامت کی بلندیوں میں ٹھیک فائنم البصیر منسمع بصیر وہ ہے جو گور سے حق سنے فتفکر گور سوچے ونظر اور اشیا کی گہرائی میں جائے اشیا کی گہرائی میں جائے نظر صرف دیکھنا نہیں ہے نظر اشیا کی گہرائی میں جانا ہے اشیا میں گور کرنا ہے دیکھنا نہیں ہے گور کرنا منتظر بھی اسے ہی کہتے ہیں نظر سے ہی منتظر نکلا ہے ونظر فابصر بابصیرت بنے ون تفعال عبر عبرتوں سے فائدہ حاصل کرے یعنی چیز جو ہم دیکھیں یہ چیز ہمیں عبرت ایک دنیاوی مشاہدہ ہمیں اخراوی مشاہدے تک لے جائے تب ہوگی عبرت دنیاوی چیز ہمیں کہاں تک لے جائے آخر معنویت تک لے جائے اخراوی زندگی تک لے جائے یہ ہے عبرت بس ہر چیز ہمارے لئے پل کی حیثت رکھے ہم مادے سے کہاں منتقل ہوں معنویت کی طرح منتقل ہوں یہ ہو گئی عبرت عبور کرنا سم سلک جددن واضحا پھر انسان واضح راستے پہ سالک بنے سلک سالک بنے بابصیرت ہو کے سالک بن سکتا ہے اور سالک ہو کے وہ واصل بن سکتا ہے من سم سلک جددن واضحا پس انسان ہمیشہ گمراہی کے گڑوں میں گرنے اور شبہات میں بھٹک جانے سے بچتا رہے بچے گمراہی کے گڑوں میں گرنے سے اور شبہات کے بھٹک جانے سے شبہات انسان کو بہت دور کر دیتے ہیں حارس ابن لوت کی بار بار ہم مثال لیتے ہیں کہ حارس ابن لوت جنگ جمل میں اس سے تلوار نہیں چل پائی تھی شبہ ہے شبہ کا شکار ہوا وہ شبہ کا شکار ہوا کہ سامنے جو جنگ کر رہے ہیں وہ بھی رسول خدا کے قریبی ہیں اور یہاں جس سے جنگ ہو رہی ہے وہ بھی رسول خدا کے قریبی ہیں کرے کیا شک میں گرفتار ہوا تلوار نہیں چل پائی اس سے جنگ جیتنے کے بعد امام سے کہا مجھ سے تو کوئی تلوار نہیں چل پائی کہا تو حق کو نہیں جانتا اہل حق کہاں سے پہش آنے گا بس ذہن میں رکھیے گا بابصیرت ہوگا انسان تو پرہیز بچے گا انسان پرہیز کرے گا باطل سے شبہ سے گمراہی میں گرنے سے علی علیہ السلام نسخہ بتا رہے ہیں کہ گمراہی میں گرنے اور شبہات میں پڑھنے کا بہترین طریقہ کہ انسان ان سے بچے اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان بابصیرت بنے بابصیرت کی تعریف کیا کی ہے امام علی نے بابصیرت کی تعریف یہ ہے ان جملوں کے مطابق بابصیرت شخص وہ ہے جو حق سنے قبول کرے صحیح فکر کرے گور کرے عبرت حاصل کرے پھر روشنی کے راستے پہ چلے پھر روشنی کے راستے پہ چلے بابصیرت شخص کون ہے جو حق کو سنے یعنی حق قبول کرے حق قبول کرے صحیح فکر کرے نظر گور کرے گور کرے عبرت حاصل کرے پھر روشنی کے راستے پہ چلے روشنی کے راستے پہ چلے حق کے مقابلے میں سرکشوں کا مددگار کبھی نہ بنے حق کی راہ میں سرکشوں کا مددگار کبھی نہ بنے وہ مدد نہ کرے کہ اس نفس کو گمراہیوں میں لے جا کر وہ حق کی راہ میں سرکشوں کی مدد کرے بتعصف فی حق کی راہ میں او تحریف فی نتکن یا تحریف کر ڈالے تحریف ہی نہیں کیا تحریف ہی نہیں مثال کے طور پر قرآن کریم کی کوئی آیت ہے تو اس کا غلط مانا لینا یا حدیث ہے یا کوئی روایت ہے اب معاملہ یہاں تک نہیں آیا معاملہ یہ تک آیا گیا ہے کہ آئیم علیہ السلام کی حدیث سے یا روایہ سے لوگ غلط ترجمہ کر کے اپنی من پسند چیزیں لیتے او تحریف فی نتکن بولنے میں تحریف کر دے یا حق بیان کرنے میں حق بیان کرنے میں کیا کر دے حق بیان کرنے میں ڈرے خوف کھا ہے سچ نہیں میں نے کہنا سچ کہنے میں انسان انسان گمراہوں کو حق اور سچ کی راہ میں مسلط نہ کرے انسان امام فرما رہے ہیں کہ گمراہ اگر سرکش اگر مسلط ہو گئے انسان کے بولنے پہ انسان کی رفتار پہ انسان کے اخلاق پہ تو انسان بنے گا کیا انسان دوسروں کی ہواوں پہ چلے گا دوسروں کی پونگوں پہ چلے گا تاریخ میں مثالیں دیکھ لیں آپ تاریخ میں ایک مثال زوجہ رسول خدا کی ہوا آپ کے مقام پہ دیکھا رسول خدا کی حدیث یاد آگئی کہ کتے بھونک رہے ہیں اور کہا رسول خدا نے کہ ہوا آپ کے مقام پہ میری ایک زوجہ اگر پہنچے گی اور کتے بھونک رہے ہوں گے تو وہ حق پر نہیں ہوگی اب طلحہ زبیر نے اور محمد ابن طلحہ نے طلحہ کے بیٹے نے سپاہیوں کو آمادہ کیا کہ قسمیں کھائیں کہ یہ حق کا مقام نہیں ہے تو انہوں نے قسمیں کھائیں کہ یہ حق کا مقام نہیں ہے اور پھر ان کے ساتھ راستے میں چل پڑی اور جنگ جمل میں شرکت کی ذرا اندازہ لگائیں انسان اگر اپنے آپ پر مسلط کرے کسی ایسے شخص کو جو راہ پر نہیں ہے انجام کیا ہوگا ہمارے نوجوان دیکھیں کہ ہمارے نوجوان مزاہیہ کوئی بانڈ ہوگا ان کی زبان پر مسلط ہوگا وہ زبان ایسی چلاتے ہیں ان جیسی چلاتے ہیں کوئی اداکار ان پر مسلط ہوگا کوئی ڈالاغ ان کی زبان پر مسلط ہو جاتا ہے وہ فلمی بن جاتے ہیں بس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان سرکشوں کو اپنے اوپر مسلط نہ کرے کیسے سرکش کی مدد لے کر انسان سرکشوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے مسلط کر لیتا ہے ابو مسلم خراسانی ابو مسلم خراسانی ذرا دیکھیں سب کچھ صحیح تھا ایک چیز گلت تھی وہ تھی بنو عباس کو اپنے اوپر مسلط کرنا ابو مسلم خراسانی بنو امیہ کے خلاف اٹھے بنو امیہ کی حکومت کو ختم کیا بہت بڑا کام نعرہ کیا لگایا نعرہ لگایا الرزا من آل محمد آل محمد کو راضی رکھنا ہے نعرہ بھی ٹھیک تھا کوشش جو کی وہ بھی ٹھیک تھی کہ بنو امیہ کی بنو امیہ کی حکومت کو اولٹنا ہے لیکن نتیجہ غلط تھا کیونکہ گمراہ مسلطہ اس پہ وہ اولٹ کے حکومت کسے دے دی بنو عباس کو حکومت دے دی ذرا دیکھیں کام کام بھی ٹھیک تھا نعرہ بھی ٹھیک تھا انہیں کہا جا رہا تھا وکیلِ آلِ محمد وزیرِ آلِ محمد کیوں کیونکہ وہ بنو امیہ کے خلاف لڑا تھا لیکن حکومت کس کے حوالے کر دی حکومت کر دی بنو عباس بنو عباس جس نے استعمال کیا انہوں نے ہی قتل کر دیا انہوں نے ہی قتل کر دیا انسان پر اگر مسلط ہو جائے کوئی چیز انسان کو حلاقت تک لے جاتی ممکن ہو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو نعرہ ٹھیک ہو کوشش ٹھیک ہو لیکن نتیجہ غلط ہو آئی نہ سمجھ ہم نے نتیجے پہ بھی گوھر کرنا ہے ہم نے زبان پہ بھی گوھر کرنا ہے ہم نے فعل پہ بھی گوھر کرنا ہے کہ ہم کر کیا رہے نتیجہ کیا دکھلے گا شروعات میں پیریوی امام جعفر صادق ہے حکم امام جعفر صادق ہے یا نہیں ہے ابو مسلم قرآسانی نے بس یہاں ابو سلمہ خلال کوفی کوفے کا اسے بھی بنو عباس نے اسعمال کیا عراق سے بنو امیہ کی حکومت ختم کرنے میں ابو سلمہ خلال کوفی کا اہم کردار تھا لیکن قتل بھی کیا گیا وزیر آل محمد لقب بھی ملا نعرہ بھی ارزا آل محمد لگایا بنو امیہ کو نقصان بھی پہنچایا لیکن اپنی پوری کوشش ضائع کر دی جب نقصان دینے کے بعد حکومت کس کے حوالے کر دی بنو عباس کے حوالے کر دی یہ انسان پہ مسلط نہ ہو باطل امام باطل علیہ السلام یہ فرماتے ہیں گوات مسلط نہ ہو سرکش مسلط نہ ہو وداع ماہ رمضان کی دعا ہے اگر ہم نے پڑھی ہو تو وداع ماہ رمضان کی دعا امام سجاد علیہ السلام کی امام فرماتے ہیں السلام علیک سلام ہو امام رمضان تم پر من ناصر تو میرا ناصر تھا ناصر تھا آان علی شیطان جس نے طاقت فراہم کی کہ میں شیطان کو مسلط نہ ہونے دوں اپنے آپ امام رمضان یعنی ماہ رمضان جو آیا وداع ماہ رمضان میں امام سجاد کی دعا کہ میں ودا کر رہا ہوں آپ سے تو میرا ناصر تھا جس نے مدد کی کہ شیطان کو اپنے اوپر مسلط ہونے نہ دوں وصاحب سہلن تو میرا دوست بنا آسان دوست بنا یا اللہ ہمیں تو گرمیوں کا مشکل نظر آتا مشکل دوست نظر آتا ماہ رمضان امام فرمارا صاحب سہلن آسان دوست تھا صبل الاحسان احسان کرنے والا دوست کتنی کہہ رہی ہے امام السلام کے کلام صبل السلام خطبہ شعبانیہ کے جملے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم کے اربحنا افضل یا اربح العالمین ایک خدا بند عالم یہ جو ماہ رمضان آیا ہے اس میں ہمیں سب سے بہترین تجارت کروا اور نفع بھی کائنات میں سب سے بڑا ہمیں دے کیا نفع یہ نفع ہے وہ وداع ماہ رمضان میں کہ ناصر بنے یہ ماہ رمضان اور ہم شیطان کو اپنے اوپر مسلط ہونے نہ دے چاہے وہ داکھلی ہو چاہے وہ خارجی داکھلی بگڑے گا ابو مسلم کا داکھل بگڑا تو وہ خارج میں پیروکار کس کا بنا بنو عباس کا بنا بس ذہن میں رکھئے گا یہ دعائیں صرف پڑھنے کے لئے نہیں ہیں ان دعا کو گہرائی سے سمن نہ ضروری ایک خطبہ شابانیہ کے جملے چاہے وہ ودائے ماہ رمضان کے جملے ہوں انہیں سمن نہ ضروری کہیں ماہ ہم سے چاہتے کہیں پس یہ دو حصے انشاءاللہ باقی دو حصے کل ہم کریں گے صلی اللہ علیہ محمد اہل بیت تیبی نت طاہر محمد محمد